ہی مسٹر نوالیمی سیر میرے ہم نشید رامی کے در اس ٹیم جو سب سے بڑی بحث ہے وہ یہ کہ خجستہ کے شادی کس سے ہونی چاہیے کس سے ہوگی یہ تو میں کافی دفعہ بتا چکا ہوں لیکن کس سے ہونی چاہیے یہ ایک بہت بڑا کوششن مارک ہے یہاں پر بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں خجستہ کو کسی بھی صورت میں درگزائی کے پرپوزل کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے یہاں پر اسی کے ساتھ شادی کرنی چاہیے جس کے ساتھ بچپن میں تیہ ہو چکی تھی اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں خجستہ کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اب حادی کے ساتھ شادی کرے سارے کلچر ویلیوز کو بھول کے اپنے اس وعدے کو بھول کے جو اس نے داچی کے ساتھ کیا بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں تو ایسے میں میرے زبی پوچھ رہے تھے کہ آپ کا اس بارے میں کیا ہے ایڈ بیک آج کے سوڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک اپنا اپنی اپنی دوں گا کہ مطلب میرے کارڈنگ خجستہ جیسی لڑکی کو کس کو چوز کرنا چاہیے کیا درگزائی کی طرف ہی جانا چاہیے یا ایسے میں حادی کو چوز کرنا چاہیے شادی کے لیے نیکسٹ اپیسوڈ کے اندر کیا ہونے والا ہے ان سبھی قوششنز کی آنسر میں آج کے سوڈیو میں کرنے والا ہوں اور پھر جو نئے لوگ ہیں میرے چینل پر جلدی سے دبا دیں سبسکرائب کا بڈن پرانلو جیسے کہہ دیں اسٹیگرام فلو یا ایک نمال لیم کیونکہ آپ کے سبھی قوششنز کی آنسر میں وہاں پر کرنے والا ویڈیو کا جس لگتے ہیں ہم سٹارٹ کر سوڈیو پر ریویو تو چلے گوڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہاں پر خجستہ کو شادی کس کے ساتھ کرنے چاہیے دیکھیں اگر دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی خجستہ کو شادی درگزئی کے ساتھ ہی کرنی چاہیے تھی اس کی ریزن کیا تھی اس کی ریزن یہ ہونی چاہیے تھی کہ مطلب یہاں پر ٹھیک ہے وہ ایک ویلیوز کو فالو کرنے والی لڑکی جو ایک سپیسیفک ایریا میں رہتی تھی وہاں پر ایک پتھان جو کہ ڈیفینیٹری بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں کبھی بھی الاو نہیں کرتے باوجود اس کے درگزئی نے اس کو الاو کیا یہاں پر کہ ٹھیک ہے جا جا کر تو اپنی سٹیڈیز کو کمپلیٹ کر لے چاہے غصے سے یا کسی بھی طرح سے وہاں پر یہاں پر خجستہ کا خیال بھی کرتا رہا ہے ٹھیک اس کے پاس اتنی تعلیم نہیں ہے وہ اپنے طریقے سے خیال رکھ رہا ہے اس کے دل میں بھی فیلنگز ہیں وہ بس کسی طریقے سے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے دیفینیٹری جب آپ کے پاس تعلیم نہیں ہوتی تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے آپ نے اپنے پیار کی آگے کیسے اپنے آپ کو خود کو لے کر جانا ہے کیسے آپ اچھے دریقے سے اس کو کنونس کر سکتے ہو اس چیز کا نالج نہیں ہوتا آپ کے پاس اس لیے درگزئی اس سے محبت کرتا ہے یہ بات تو فیکٹ ہے دوسری طرف یہاں پر داد جی بھی ایک ایسی پرمیشن دیتے ہیں خجستہ کو تاکہ یہ آگے جا کے اپنی تعلیم مکمل کر سکے میرے بھائی کی بیٹی ہے اس کی یہ خواہش تھی کہ اس کا خیار رکھا جائے وہ اتنی بڑی بات مانتے ہیں خجستہ کے لیے جو کہ شاید کسی بھی اپنے علاقے میں دوسری عورت کو وہ پرمیشن نہ دیں تو ایسے میں خجستہ آتی ہے یہاں پر ڈاکٹر بننے کے لیے موٹیو اس کا صرف ڈاکٹر بننا ہی تھا لیکن حادی جیسے انسان کے ساتھ اب کہیں نہ کہیں اس کی فیلنگز بہت زیادہ بن رہی ہے حادی جو کہ شروع سے انٹرسٹ لے رہا تھا فائنلی اس نے لیٹسٹ اپیسوڈ میں کنفیس بھی کر دیا کہ ایسے میں وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے اس کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوگا اور یہاں پر خجستہ کو بھی دکھایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اب کافی زیادہ انٹرسٹ لینا شروع ہوگی اٹلیسٹ وہ سوچنا شروع ہوگی ہے کہ ہاں حادی کین بی مائی لائف پارٹنر دیکھو حادی تو فر شور خجستہ کے لیے ایک پوفیکٹ پروپوزل ہے یہاں پر اس کی فیملی میں اگر یہ جاتی ہے تو شروع میں آپ کو ٹرابل بھوتی ہے لیکن پڑی لکھی فیملیز کہیں نہ کہیں اڈجسٹ کر لیتی ہیں ایسی لڑکی کو جہاں پر دیکھا جائے کہ ہاں لڑکی ہمارے گھر کے اندر ہر طرح سے ہماری ویالیوز کا خیال رکھ رہی ہے لیکن خجستہ کو کس کو چوز کرنا چاہیے اب میں آپ کو دینے لگا ہوں اپنا اوپینین دیکھو ایسی کنڈیشن کے اندر جہاں پر بے شک آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ ہی کمیٹمنٹ کر رکھی ہو کہ ہاں بھئی آپ ایسے میں کچھ بھی نہیں غلط کروگے آپ جہاں پڑھنے جا رہے ہو وہاں پر صرف پڑھ کے ہی آوگے کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کروگے جس سے آپ کا سر شرم سے چھوک جائے دیکھو تعلیم کیا انسان کو سکھاتی ہے تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے اگر وہ شعوری آپ نے نہیں لینا پھر تو آپ کسی گاؤں میں ہی بیٹھے رہو پھر تو آپ کو گھر سے وہاں نکلنے کی ضرورت نہیں دیفنیلی جب آپ گھر سے وہاں نکلتے ہو آپ کے اندر تعلیم آتی ہے شعور آتا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا صحیح ہے آپ کے لیے کیا غلط تو باوجود اس کے کہ آپ جان سکو کہ آپ کے پاس صحیح غلط کیا ہے پھر بھی آپ غلط کو ہی چوز کرو کیونکہ بھئی آپ نے اپنی ویلیوز کو ہی فالو کرنا ہے ٹریڈیشن کو ہی فالو کرنا ہے یس اس ٹائم پر اگر خجستہ کوئی ایسا ڈسین لیتی ہے کہ ہاں وہ اپنی فیملی کے انگیز جا کے ہادی کو سلیکٹ کرتی ہے تو اس کی ویلیوز بھی تباہ ہوتی ہیں داد جی کا وعدہ بھی خراب ہوتا ہے لیکن ٹیکنیکلی اگر اس کے پیچھے بیک گرونڈ دیکھا جائے تو یہاں پر خجستہ کا یہ صحیح ڈسین ہے اس جا کے کوئی بھی ڈسین لیتے ہو فیملیز ہرٹ ہوتی ہیں لیکن اگر آپ کی فیملی کو اس بات کی ریلیزیشن ہو جاتی ہے کہ ہاں بھئی اس کا جو ڈسین تھا وہ پہتر تھا تو خجستہ کو ڈیفنیٹلی ہادی کا پرپوزل ایکسپٹ کرنا چاہیے درکزہی کو سائٹ پر کرنا چاہیے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ درکزہی اگر صرف اس سے پیار کے ساتھ اس کو رسپیکٹ دیتا ہوتا اس کا ڈیفرنٹ سیناریوز میں خیال رکھتا اس کو ہر دوسرے بندے کے آگے زلیل نہ کرتا ضرور نہیں ہے کہ سارے پتھان ایسے سر پھرے ہیں ایسے لوگ ہیں کہ ٹھیک ہے وہ غصہ کرتے ہیں لیکن جب پمیشن دیتے ہیں تو پھر اپنے پارٹنر کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں یہاں پر صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی انسان کو حاصل کرنا ہے تو صرف بندوق کی بیس کے اوپر یا اس کے اوپر چڑھائی کر کے چاہے آپ کتنے ہی انیجوکیڈٹ کیوں نہ ہو آپ کو اپنے پارٹنر کا کہیں نہ کہیں خیال رکھنا چاہیے اس کی رسپیکٹ کا خیال رکھنا چاہیے تو اگر درگزہی کے اندر صرف یہ کوالیٹی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہاں وہ رسپیکٹ دینا جانتا ہو رسپیکٹ دینے کے لیے ضرور نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہوں تھوڑی تعلیم کے ساتھ بھی آپ کا گزارہ ہو جاتا ہے لیکن کچھ لوگوں کی نیچر ہی اتنی گھٹیا ہوتی ہے اتنی فضول ہوتی ہے کہ مطلب آپ ان کے لیے چاہے کچھ بھی کر لو ان کے سامنے آپ کبھی بھی اچھے انسان نہیں بن سکتے تو ایسی کنڈیشن میں باوجود اس کے کہ آپ کے پاس تعلیم آگئی ہے شاعر آگئی ہے پھر بھی آپ غلط ڈسیجن لے رہے ہو صرف اس لیے کہ بڑوں نے یہ فیصلہ کیا تھا تو وہ نہ صرف آپ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو تو بعد میں پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہائے کاش تو وہی کر لیتی کاش ہم یہ کر لیتے تو بڑوں سے بھی غلطی ہوتی ہے اس نوٹ کمپلسری کے جو بڑوں نے کہہ دیا ہنڈرڈ پرسنٹ وہی آگے جا کے ٹھیک ہوگا تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لائف میں جب آپ کو اچھی اپرچونٹی مل رہی ہو جب آپ کو پتا چل رہ ہو کہ یہ انسان آپ کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہ سکتا ہے آپ کا خیار رکھ سکتا ہے یہ تعلیم یہ آفتہ ہے اس کو میں نے اتنے سال عبزارف کر لیا جیسے ہادی کے کیس میں چار پانچ سال سے حجستہ اس کو جانتی ہے تو یہاں پر اس کے لیے بہت ایزی ہے ڈسینل لینا کہ اس کے لیے بیسٹ کیا ہے آپ کو ہمیشہ اپنی لائف کے لیے بیسٹ جوز کرنا ہے ریگارڈس کی آپ کے فیملی کیا کہہ رہی ہے کوئی آپ کو کیا مشورے دے رہا نہیں اوور در ٹائم چیزیں کور ہو جاتی ہیں فیملی نراز ہوتی ہیں لیکن وہ مان جاتی ہیں جب آپ کے پیرنٹس آپ کے بڑے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے خوش ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کی خوشی کے اندر خوش ہو جاتے ہیں ضروری اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کے بڑے بھی آپ سے دل سے محبت کرتے ہیں اگر وہ محبت نہیں کرتے صرف اپنی انا اور اکڑ کے اندر بیٹھے ہیں تو شاید وہ سارے زندگی کبھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ویر لگا کے بیٹھ سے ہیں لیکن وہاں پر پھر یہ چیز بھی تو ثابت ہوتی ہے کہ آپ کے بڑے پھر آپ سے شاید پیار نہیں کرتے تو میرا بھائی ڈسین یہ ہے کہ یہاں پر خجستہ جیسی لڑکی کو حادی کو چوز کرنا چاہیے جبکہ ڈرامے کے اندر ایسا نہیں ہوگا ڈرامے کے اندر دیفینٹی جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ خجستہ انٹرسٹ ضرور لے رہی ہے لیکن وہ اس کو اس چیز کا احساس دلائے گی کہ ایسا possible نہیں ہے اور آگے جا کے جب درگزہی بہت زیادہ اس چیز کی ڈیمانڈ کرے گا کہ اب تو وہ ڈاکٹر بن چکی ہے یا بننے والی ہے میری اس کے ساتھ شادی کروائی جائے تو فیملی ساری اس کے ساتھ شادی ارینج کر دے گی لیکن یہ جو بہرام نامی بندہ ہے یہ بندہ شادی کے اندر بھی کرنے والا تماشا یہاں پر جیسے اس نے اس دفعہ وار کیا ہے امروز کے اوپر نیکس ٹیم یہ وار کرے گا درگزہی کے اوپر اور درگزہی کو اس کی شادی والا دن یہ بندہ مارنے والا ہے درگزہی شادی والا دن مر جائے گا خجستہ بہت اپسٹ ہوگی خادی کو یہ لگے گا کہ شاید اس کی درگزہی کے ساتھ شادی ہوگی ہے وہ بھی بیچارہ ڈس ہارڈ ہو کے بیٹھ جائے گا پیچھے سے دکھایا جائے گا کہ امروز اور یہاں پرداد جی درگزہی کے نام سے ایک ہسپیٹل بنائیں گے وہاں پر خجستہ کام کرے گی اور پھر اچانک سے آجے گا کبھی کسی ٹائم پر خجستہ کی یادوں میں ہادی اور وہاں پر دیکھے گا کہ وہ وہاں پر اس کے ہسپیٹل میں کام کر رہی ہے تو پھر دوبارہ سے ان دونوں کے انٹریکشن اور آگے جا کے ڈرامے کا ہیپی اینڈ ہوگا میری ابھی تک کی پریڈکشن یہ ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھو گے کہ جس طرح ہادی جو ہے وہ اپنے فادر سے بات کرنے کی کوشش کرے گا باپ کہے گا کہ تم نے کیا تماشا لگا کے رکھا ہے تم نے اس کا بائگراؤنڈ نہیں دیکھا یہاں پر مجھے سمجھ اس بات کی نہیں آتی کہ جب آپ کے پاس اتنی تعلیم ہے اور آپ لوگوں کو اس چیز کا درس دیتے ہو کہ ہمیں کبھی بھی سٹیٹس کانشیس نہیں ہونا چاہیے اور ایسی فیملیز کو سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ بائگراؤنڈ اچھے کے ساتھ لڑگی کی شادی کروا بھی دوگے اپنے بچوں کو کسی ایسی جگہ پر جوڑ بھی دوگے کہ جہاں پر آپ کا سٹیٹس ہرٹ نہ ہو وہاں پر جا کے آگے کیا ہوگا اگر بچوں کی ہی آپس میں نہیں بنے گی اگر آپ نے انفیکٹیک اچھا کپل ہی نہیں بنایا تو سٹیٹس کو کیا کرنا ہے آپ نے ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی وہ کسی نہ کسی پوائنٹ پر آگے گزرے کو ڈیوورس دے دیں گے پھر زیادہ فیملیز ہرٹ ہوتی ہیں سم کیسز میں آپ کے پاس بچہ بھی آ جاتا ہے چھوٹا سا اس کی زندگی بھی برباد تو ہمیشہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے بچے اپنا فولی انٹرسٹ کس میں لے رہے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کل کو اگر اپس میں فائٹ ہوتی ہے جو کہ کپلز کی ڈیفینٹلی فائٹ ہونی ہوتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر لیتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ڈسین ہمارا تھا ہماری فیملی کا نہیں تھا جب فیملی کوئی بھی ڈسین اپنا تھوپنا چاہتی ہیں تو وہاں پر بچے پھر ساری چیز فیملی کو پر ڈالتے ہیں کہ ہاں یہ آپ نے کہا تھا آپ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے آپ کی وجہ سے میری زندگی برباد ہوگی مجھے نفرت ایسے اور پھر ایونچلی ڈیورس ریٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ شادی کے بعد ڈیورس نہ ہو شادی کا ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیشہ جب بھی کوئی دور لوگ آپس میں جوڑ رہے ہو آپ لوگوں کا آج کے دور کے اندر یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے شادی کے بعد کسی بھی وجہ سے ڈیورس کی طرف نہیں جانا تو ہی ایک سکسیسفل میریج کی نشانی ہے کہ جہاں پر آپ کبھی بھی اس چیز کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہو لڑو فائٹ کرو پیار کرو جو بھی ہے آپ کا سین چلو انڈ تک ایک دوسرے کے ساتھ اور سپرٹ ہونے کا کبھی سوچو بھی نہ اب آگے سے خجستہ دوبارہ سے کہے کہ ہادی کو آپ نے ایسے سوچ بھی کیسے لیے گا جس فیملی میں میری رسپیکٹ نہیں ہے جہاں پر مجھے اس عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا میں کیسے اڈجسٹ ہو سکتے ہیں وہ یہ قویشن کر رہی ہے ہادی سے اور ہادی کہے گا کہ ہماری فیملی کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے کہ ہماری فیملی کے اندر اگر کچھ شادی کر بھی لیتے ہیں تو دیکھ سنوٹ کمپلسری کہ آپ نے سب کے ساتھ اکٹھ ہی رہنا ہے آپ سیپریٹ گھر لے کے بھی رہ سکتے ہیں اچھا لیٹر سٹیپ پیسوٹ کے اندر آپ کو ایک بڑی عجیب چیز دکھائے گی جو کہ بہت سارے لوگ مجھ سے ڈی ایم کر کے کوششن کر رہے تھے کہ ایسے میں کیا ہم روز نام مرد ہے بھائی وہ نام مرد نہیں ہے بیسکلی وہ ایک ایسا سچا پتھان ہے اور ایسے میں دس سال ہو گیا یہاں پر اولاد سے بحروم وہ لڑکی اس سے سچی محبت کرتی یہ بھی کرتا تھا لیکن چونکہ اوپر والی فیملیز نے اس کو ایک بدلے کا نام دے دیا تو یہاں پر وہ ایک دوسرے کے کلوز نہیں آ پارے سپیشلی امروز تو اوپرحال یہ ڈراما بہت اچھا ہے کافی مزا آتا ہے یہ ڈراما دیکھنے کا میں نے سوچا کہ آج اس ڈرامے کو اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ویڈیو تو اوپر لنک پر جائے گا جلدی سے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھے اپنا فیڈباک مجھے ضرور دیجئے گا تو آج پہ بسیفت ہے اگر آپ کو سوڑیو کے اندر کو یہ ایک پوائنٹ پر چھلے گا تو آپ سوڑیو کو لائک ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرنے ہی کوش کریں سپیشلی ان دوستوں کے ساتھ جو پچھنے ڈراماز کے بہت بڑے فین ہیں ویڈیو چل گئے تو سبسکرائب کو دنک پر ضرور کلک کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں مجھے اپنا فیڈباک دانا مطلب دے گا اور یہ سارے کام کرنے کے بعد آپ بیل ایک مجھے پاس کلے جائے گا تاکہ لیٹر سٹیوڈیٹ آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکیں اس کے ساتھ انہوں بہت سارا خیال رکھیں سٹیوڈ ویڈیو اور گوڈ بلس